اسلام علیکم سٹورنٹس آئیم یور ٹیچر مہویش آئیم یور اوڈو اور اسلامیار ٹیچر ہاواریو سٹورنٹس آج ہم لوگ اوڈو گرامر کا کام کریں گے ٹھیک ہے آج ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ ہم لوگ کون سا کام کریں گے آج ہم لوگوں نے اپنی جو ہے وہ ڈیفینیشن کرنی ہے آئے ہم اپنی ڈیفینیشن کی طرح چلتے ہیں پیج نمبر مرپس 11 ہے اور یہ ہے کلمہ کی اقسام ٹھیک ہے آپ لوگوں کا یہ بک ورک ہوگا یہ آپ لوگوں نے اپنی بک پہ ہی سارا سمجھنا ہے پہلے اس کو پھر اس کو سالو کرنا ہے اور پھر مجھے اپنا ہمورٹ چیک کروانا ہوگا سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی بک کی اوپر یہاں پر ڈیٹ لگانی ہے ٹھیک ہے گھر کا کام پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے دن لکھنا ہے جس دن کو آپ لوگوں کا یہ کام ہو رہا ہے اور یہ یہاں پر ڈیٹ لگائیں گے ٹھیک ہے اچھا کلمہ کے اقسام کلمہ کے جو ہیں وہ تین قسمیں ہیں اسم فیل اور حرف اب ہم دیکھیں دیکھیں کلمہ کے تین اقسام ہے اسم فیل اور حرف اسم کیا ہوتا ہے اسم آپ کو جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ کسی نام چیز یا جگہ کا ہو وہ اسم کے لاتے جیسے کہ آپ کوئی بھی نام لے رہیں علی ہو گئی آلیا ہو گئی ماریا ہو گئی جیسے شہر ہو گیا راولپنڈی ہو گیا لاہور کراچی ملتان پشاور ہو گیا اور چیز جیسے ہے کہ آپ کے گھروں میں آپ لوگ اپنے بیڈروم میں دیکھیں آپ لوگ اپنے کچن میں دیکھیں آپ لوگ اپنے کلاس روم میں دیکھیں کہ جو جو آپ کے پاس چیزیں ہیں وہ سب ہمارے پاس اسم ہیں جیسے کہ آپ کا سکول بیگ ہے آپ کی نور بک ہے آپ کی بک ورک ہے پینسل ہے ریزر ہے شاپنر ہے آپ کے گھر میں جو اٹینسل ہے یعنی برطن ہے مطلب جو جو چیزیں ہیں وہ سب اسم کہلاتی ہیں اس طرح مطلب نام چیز جگہ جو بھی ہوگا وہ ہمارے پاس اسم ہوگا فیل ہمارے پاس وہ ہوتا ہے جیسے کہ ہم لوگ کوئی کام کر رہے ہیں کوئی عمل ہو رہا ہے وہ ہمارے پاس فیل ہوگا جیسے کہ اب میں آپ کو کتاب کا پڑھا رہی ہوں یہ میرا پڑھانا ایک فیل ہے جیسے کہ آپ لوگ شام کے ٹائم کھیلتے ہیں آپ کا کھیلنا بھی ایک فیل ہے رات کو جو سوتا ہے سونا بھی ہمارے پاس فیل ہے جیسے کہ میں پانی پی رہی ہوں میرا پانی پینا بھی ایک فیل ہے یعنی کہ ہم لوگ کوئی بھی کام کر رہے ہیں کوئی بھی ہمارا ایکٹ ہو رہا ہے کوئی بھی عمل ہو رہا ہے اس کو ہم لوگ فیل بولیں گے یعنی کہ اگر کوئی باہر جا رہا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جا رہا ہے وہ بازار جا رہا ہے اس کا جانا جو ہے وہ فیل ہے یعنی کہ موومنٹ کو اپنی موو کو یعنی کہ ایک عمل کرنا یہ ہمارے پاس فیل ہوگا حرف وہ ہوتا ہے یعنی کہ جس سے ہمارا جملہ مکمل ہوگا جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں میں نے سبق پڑا اب اس میں جو نیک کا ورڈ آیا ہے وہ ہمارے پاس حرف ہے کیونکہ اگر ہم بولیں گے میں سبق پڑا تو کیا یہ ہمارا جملہ کمپلیٹ ہے ہمارا جملہ کمپلیٹ نہیں ہے میں نے سبق پڑا یعنی کہ جملہ ہمارا تب مکمل ہو رہا ہے نیک کی وجہ سے ہمارا جملہ جو ہے وہ سوٹیبل بن رہا ہے اس ویسے وہ حرف ہوگا بچے نے اس کو مارا یعنی کہ اس کو جو کو کا ورڈ آیا ہے وہ ہمارے پاس حرف ہے یعنی کہ اس را کے جو ورڈ ہمارے پاس آئیں گے وہ حرف کہلائیں گے ہم لوگ اپنی دیفنیشن کے طرف دیکھتے ہیں فرسٹ دیفنیشن ہمارے پاس اسم ہے وہ کلمہ جو کسی شخص چیز یا جگہ کا نام ہو اسم کہلاتا ہے مثلا احمد مسجد کلم وغیرہ اب انہوں نے نامے سے بھی کوئی دے دیا ہے جگہ بھی دے دی ہے اور چیز بھی دے دی ہے فیل ہے وہ کلمہ جسے کسی کام کا ہونا کرنا یہ سہنا پائے جائے فیل کہلاتا ہے مثلا پڑا جاتا حریدہ وغیرہ جیسے کہ کوئی کتاب حرید رہا ہے کوئی کاپی حرید رہا ہے یہ بھی ہمارے پاس ایک عمل ہو رہا ہے یعنی کہ یہ فیل ہے اور آگے ہے حرف وہ کلمہ جس کے اپنے کوئی معنی نہ ہوں بلکہ وہ اسم اور فیلوں کو آپ اس میں ملانے کی کام آئے حرف کہلاتا ہے مثلا سے نے کو کے کیپر میں لیے تک وغیرہ جیسے اب یہاں پر کہیں گی نا اس نے بچے کو مارا اب یہاں پر کو کا کوئی جمعہ نہیں آرہا سوری کو کا کوئی معنی نہیں آرہا یعنی کہ یہ جملے کو مکمل کرنے کے لیے حرف لگایا جا رہا ہے چھت پر جاؤ پر کا یہاں پر کوئی معنی نہیں ہے یہاں پر ہم لوگ ایک جملے کو سوٹیبل بنانے کے لیے ہم لوگ پر کا لفظ لگا رہے ہیں میرے لیے پانی لاؤ یا میرے لیے کھانا لاؤ میرے لیے کپڑے لاؤ یہ لیے کہ جو ورڈ آئے گا یہ بھی ہمارے پاس خارف ہے یہ جملے کو مکمل کرنے کے لیے ہمارے پر بولا جا رہا ہے اب آپ لوگوں کو یہ جو ہے دیفنیشن آپ لوگوں نے یہ یاد بھی کرنے اس کو اچھی طرح سمجھنا بھی ہے اب ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں یہ دیکھیں مدرجہ جملوں میں سے اسمہ لگ کیجئے اسمہ وہ ہوتے ہیں جو اسم ہوتے ہیں اسم کی جمع ہے اسمہ اب یہاں پر ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کون کون سے اسم ورڈ ہیں ان کے اسمہ ورڈ ہیں جن کو ہم لوگوں نے اللہ کر کے یہاں پر لکھنا ہے میں نے یہاں پر جسٹ انڈر لائن کیا ہے آپ لوگوں نے یہاں سے ورڈ اٹھا کر یہاں پر منشن کرنے ہوں گے نمبر ون ہے لڑکے نے شور مچایا یہاں پر جسٹ ہم لوگوں نے اسم ورڈ بتانے ہیں اب جیسے کہ یہ مچایا آرہا ہے دیکھیں یہ اگر انہوں نے فیل پوچھا ہوتا تو ہم لوگ مچایا لکھتے ہیں کہ مچانا شور کرنا شور مچانا یہ بھی ایک کام ہو رہا ہے لیکن یہاں پر فیل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے ہم جسٹ اسم بتائیں گے لڑکے لڑکے اٹھا کے آپ لوگوں نے یہاں پر لکھنا ہے علی کراچی میں رہتا ہے علی اور کراچی یہ دونہ ہمارے پاس اسم ہو گئے یعنی کہ نام بھی ہو گیا اور جگہ کا نام بھی ہو گیا یہ بھی آپ لوگوں نے ادھر لائن پر منشن کرنا ہو گا چیڑیا تینکوں سے گھونسلا بناتی ہے یہاں پر چیڑیا بھی ورڈ اور گھونسلا یہ دونہ ہمارے پاس اسم ہے ٹھیک ہے علی حبار پڑتا ہے علی اور اخبار یہ دونوں اسم ہیں پاکستان کا دارالکومت اسلامباد ہے پاکستان بھی ہے اور اسلامباد بھی ہے یہ بھی آپ لوگوں نے اسم لگانا ہے لڑکے نے شور مچایا لڑکے یہ بھی ہمارے پاس اسم ہیں ٹھیک ہے دیکھیں اسلام کھیلتا ہے اسلام ہمارے پاس اسم ہے اور کھیلنا یہ کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے کھیلنا ایک فیل ہے ایک عمل ہو رہا ہے کھیلتا آپ لوگوں نے یہاں فیل پر لکھنا ہے عائشہ پڑتی ہے عائشہ اسم ہے پڑنا جو ہے وہ فیل ہے یہ کہ پڑتی علی سوتا ہے علی اسم ہے اور جو سوتا ہے سونا ہے وہ فیل ہے ٹھیک ہے یہ بھی کام ہو رہا ہے سائرہ ہستی ہے سائرہ اسم ہے ہستی ہسنا جو ہے وہ فیل ہے بچہ روتا ہے بچہ اسم ہے روتا ہے یہ بھی فیل ہے دیکھیں یہاں پر کھیلتا کھیلنا پڑھنا سونا ہسنا رونا یہ سارے ہمارے کام ہو رہے ہیں ایک عمل ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس فیل کیلائے گا ٹھیک ہے اب نیکس رہا مدردہ جملوں میں سے اسم فیل اور حرف الگ لگ کیجئے نادیہ کمپیوٹر پر کام کرتی ہے نادیہ اسم ہے کام کام کرنا جو ہوتا ہے نا وہ ہمارے پاس فیل ہے پر ہمارے پاس حرف آگئے جس کا کوئی معنی نہیں ہے جملہ مکمل کرنے کے لئے لکھا جاتا ہے ہم ریل کا سفر کرتے ہیں ریل اسم ٹھیک ہے سفر سفر کرنا ہوتا ہے پورا لیکن ہم لوگ یہاں پر سفر ہی لکھ رہیں گے یعنی کہ سفر کر رہے ہیں نا سفر کا نیدہ سے ادھر ٹرائول پر جانا یہ فیل ہے کا حرف ہو گیا ماں بچے کو پیار کر رہی ہے ماں اسم ہے پیار کرنا یہاں پر ہم لوگ کر رہی نہیں لکھیں گے یا کرتے نہیں لکھیں گے کر رہی اگر لکھا تو ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ کیا کر رہی ہے یہاں پر پیار پیار کرنا بھی ہمارے پاس جو ہے وہ فیل ہے ایک عمل ہو رہا ہے کو حرف ہے ٹھیک ہے پرندے ہوا میں اڑتے ہیں پرندے اسم ہے اڑنا اڑتے ٹھیک ہے یہ بھی فیل ہے یہ کام ہو رہا ہے میں حرف ہے اس کے بعد ہے شیر نے ہرن کا شکار کیا شیر اسم ہے شکار کرنا جو ہے وہ فیل ہے اور نے حرف ہے ٹھیک ہے یہ بھی آپ لوگوں کو کوشن سمجھ میں آگیا ہوگا یہ تینوں جو پارٹس ہیں نا یہ آپ لوگوں کو میں نے سمجھا دی ہیں آپ لوگوں نے کوئی نیٹ رائٹنگ میں لکھ کے مجھے اپنا حومت چیک کروانا ہے اور اس کا کونسپٹ آپ لوگوں کا کلیر ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد جو نیچے کوشن ہے مدریجہ بالا لگ کیے کہ افعال کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے افعال اب آپ لوگوں نے افعال کون سے لکھنے ہیں اسی میں سے آپ لوگوں نے افعال جو ہے وہ چوز کرنے ہیں ٹھیک ہے کوئی سے بھی جو اب یہ آپ کا فور ایکزمپل سپوسٹو بی کی یہ آپ پر ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے افعال اس میں سے دیکھیں آگے سے اس کے جملے بنانے ہیں اور جملے آپ لوگوں کے کسی بھی بک کے اندر کے نہ ہوں جملے آپ لوگوں نے اپنے پاس سے بنانے ہوگا یہ کوشن آپ لوگوں نے خود سالف کرنا ہے سپوسٹو بی کی یہ آپ کا ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے سٹورنٹس میرا لیکچر آج کا اتنا ہی ہے اور میں اپنا لیکچر ہتم کرتی ہوں ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگے ہوگا آپ لوگوں نے ویڈیٹ اینڈ دے اپنا ہومورک مجھے چیک کروانا ہے نیٹ رائٹنگ میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینکیو سو مچ سٹورنٹس اللہ حافظ